بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوے سٹوڈنٹس ہم نے چپٹر 3 کے 7 لیکچرز دیکھے تھے یہار موڈل تک آج لیکچر نمبر 8 دیکھتے ہیں آج کی لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسس کو ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے جو سیریز آف سٹیپس ہیں وہ کیا کہیں ہیں ایکچولی ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسس کیا ہے کہ آپ نے جو کنسیپچول موڈل اپنا بنایا ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں جب تو وہ کنسیپچول موڈل سے امپلیمنٹیشن موڈل تک کی جو جہنی ہے اس کو ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسس کہتے ہیں اس میں کچھ پوائنٹس کہ آپ کا جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ اس موڈل کو سپورٹ کرتا ہو جو ڈی بی ایم ایس جو ساپوئر آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس میں اور آپ کے موڈل میں کمپیٹیبلیٹی ہونا ضروری ہے جو ڈی بی ایم ایس کی پرفارمنس ہے وہ یوزر سے اکسیپٹیبل ہونی چاہیے جس ارگنیزیشن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کے یوزر کے لیے وہ پرفارمنس اکسیپٹیبل ہو ڈیٹا بیس کے لیے بنانے کے لیے آپ کو کمپلیٹ اور اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن چاہیے اس ارگنیزیشن کی جس کے لیے آپ اپنا سسٹم بنانے جا رہے ہیں اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انفرمیشن جو ہے وہ کوئی کلی اور ایزیلی اکسیپٹیبل ہو آپ کے یوزر کے لیے تب ہی آپ کا جو پروسس ہے وہ سکسیپٹیبل ہوگا ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسس میں یہ چار باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا موڈل جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہو ڈی بی ایم ایس کو پرفارمنس اکسیپٹیبل ہو اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن ہو اور اکسیس ایزی ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروسس کی پانچ میجر فیزیز ہیں پلیننگ، انیلیسیز ڈیزائن، ایمپلیمنٹیشن اور ڈیٹا بیس ریپوزیٹری پلیننگ میں آپ کیا کرتے ہیں پلیننگ اس وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے جب کسٹمر ریکویسٹ کرتا ہے کوئی پروسس ڈیٹا بیس موڈل بنوانے کی جیسے ہی کوئی کسٹمر ریکویسٹ کرتا ہے اس کے مطابق آپ پلیننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ اس کے ریسورسز کو اڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ٹائم ڈیمٹس دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے کام کرنے کا یہ جو پلیننگ اور انیلیسیز ہے یہ انٹرپرائز ڈیٹا موڈل کہلاتا ہے کہ انٹرپرائز کہتے ہیں ہم اس آرگنیزیشن کو جس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے تو اس آرگنیزیشن کے لیے پلیننگ کرنا اور اس کی سسٹم کو انیلائز کرنا یہ دونوں چیزیں انٹرپرائز ڈیٹا موڈل کہلاتا ہے پلیننگ کے بعد نیکسٹ فیز ہے انیلسیز کی انیلسیز میں آپ کیا کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں کرنڈ سسٹم کو ڈیٹیل میں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرانے سسٹم میں کیا کیا ڈراغ بیکس ہیں اور جو آپ سسٹم بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم کیا کیا امپروومنٹس لے کے آئیں گے اور اس سسٹم میں آپ کے کون کون سپریشنز انوالو ہوں گے تو ہر یہ جو ہم فیزز پڑھ رہے ہیں ہر فیز کے انڈ پہ ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیا جاتا ہے وہ ڈاکومنٹ آپ اپنی ٹیم کو بھی پڑھواتے ہیں اور ارگنیزیشن کو بھی جس کے لیے آپ کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ اگر کسی چینج کی ضرورت ہو تو وہ ارلی سٹیجز پہ کر لیا جائے اس کے بعد ہے انٹرپرائز ڈیٹا موڈل کے بعد ہے کنسیپچول ڈیٹا موڈل جو اصل میں ڈیزائن فیز ہے ڈیزائن فیزز کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں لوجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن اور فیزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن لوجیکل آپ کو پتہ ہے کہ لوجیکل وہ چیز جو کنسیپٹس ہیں جو فیزیکل ہی اگزیسٹنس نہیں رکھتی ہیں ابھی آپ نے اپنے کنسیپٹس کلیئر کرنے ہیں اس پیج پہ کہ آپ اپنے سسٹم میں کرنے کیا جا رہے ہیں اس میں آپ ڈیٹا ڈیفینیشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں رولز لکھتے ہیں اپنے موڈل کے انفرمیشن کی کمپلیٹ ڈسکرپشن ہوتی ہے آپ کے موڈل کی کہ آپ کے موڈل میں کیا کیا ہوگا اسی لوجیکل ڈیٹا موڈل کو آپ نے ایمپلیمنٹ جب کر دیا تو فیزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کہلاتا ہے جس میں آپ ریکارڈز بناتے ہیں پھر فائلز بنتی ہیں پھر انڈیکسز سیٹ ہوتے ہیں اور جتنے ڈیٹا سٹکچرز ہیں وہ یہاں پر ایڈنٹیفائ ہو جاتے ہیں اوپر لوجیکل میں آپ نے انٹیٹیز کو ریپریزنٹ کیا کہ انٹیٹیز کون کونسی ہوں گی ان کی اٹریبیوٹس کیا ہوں گے ان کے ریلیشنشپس کیا ہوں گے اور اسی چیز کو جب آپ نے کنورٹ کیا سٹور کیا تو ہم نے پڑھا تھا فیلٹ میل کے جو ہیں وہ ریکارڈ بناتے ہیں تو وہ ریکارڈ بنے ریکارڈ سے فائلز بنے پھر انڈیکسز سیٹ ہوئے تو آپ کا جو ہے وہ فیزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہو گیا یہ کنسیپچول ڈیٹا موڈل ہو گیا تیسری جو بات ہے وہ ٹکنالوجی موڈل کی ہے اوپر سب سے اوپر انٹرپرائز موڈل تھا جس میں ہم اورگنیزیشن پائنٹ آف یو سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی دو فیزز تھی پلاننگ اور انیلیسز پھر ہم نے کنسیپچول ڈیٹا موڈل دیکھا جس کی دو فیزز تھی لوجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن اور فیزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن فیزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن میں آپ امپلیمنٹ کر چکے ہیں بنا چکے ہیں اپنی چیز ٹیکنالوجی موڈل میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کی دو فیزز ہیں امپلیمنٹیشن اور ڈیٹا بیس ڈیپرزیٹری جو سوفٹویر آپ نے بنایا ہے اس کو انسٹال کرنا اور اس کو ایکزیکیوٹ کرنا امپلیمنٹیشن کہلاتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سپیشل سرور یا ہارڈ ویر سورسز ریکوائر ہو اور ڈیٹا بیس ڈیپرزیٹری ہم پر چکے کہ ڈیٹا ڈکشنریز ہوتی ہیں جو ساتھ کے ساتھ آپ منٹین کرتے ہیں ڈیٹا ڈیپرزیٹری کے حوالے سے وہ ڈیٹا بیس ڈیپرزیٹری یہاں پر آپ مینج کرتے ہیں تاکہ ڈیلی یا بھیگلی بزنس پر آپ اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کر دی رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسس کو ڈسکس کیا کہ جب آپ آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسس کہتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ تین موڈلز میں ہم اس کو فردر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں انٹرپرائز ڈیٹا موڈل کنسیپچول ڈیٹا موڈل اور ٹکنالوجی موڈل سب سے پہلی فیز آپ کی پلاننگ کی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے وہ آپ نے پلان کرنا ہے دوسری فیز آپ کی انیلیسیز کیا ہے کہ آپ نے کرنڈ سسٹم کو سٹڈی کرتے ہوئے نیو سسٹم کی ریکوائرمنٹس کو اڈنٹیفائی کرنا ہے پھر جو نیکس سٹیج آپ اولوجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سسٹم میں کیا کیا انٹیٹیز ہیں کیا کیا ان کے ریلیشنشپس ہیں اور جب آپ اسی چیز کو امپلیمنٹ کر دیں گے ایز ایریکارز اور فائلز تو وہ فیزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کی حالات ہے اور لازٹ میں آپ جب انسٹرال کر دیتے ہیں اپنا ساپویئر that is کا ریپیمنٹیشن سٹیج اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنی ریپوزیٹریز کو اپٹیٹ کرتے ہیں hope it will be understandable for you people thank you